اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں یہاں میں چکن میں نے نکالی وی تھی ڈی فروسٹ ہونے کیلئے چکن بریانی میری نیشن لگی وی اس میں میں نے کچھ دن پہلے کر کے رکھ دی تھی تو بر جھٹ پٹ میں نے بریانی بنانی ہے ساتھی جو ہے نا میں نے اپنی لی تھوڑی کول کافی بنا لی اور یہ ایزیسٹ کول کافی ہے آپ نے جس ون اینا ہاف ٹی سپون کافی لینی ہے ساتھ میں اپنے حساب سے شگر دالی ہے خوب سپون سے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ اچھا سا ایک فوق کریٹ ہو جائے اس میں اور جب اس میں اچھا سا فوق کریٹ ہو جائے میں نے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا تھا اس لی میں نے آئیس نہیں دالی نہیں تو آپ اچھے سے آئیس دالیے گا اس میں چاہیں تو چاکلیٹ سیرپ بھی آٹ کر سکتے دیئے دیکھیں میں نے کہاں سے اس کو بیٹ کرنا شروع کیا تھا اور اچھا خاصا اس میں جو ہے نا لیول جو ہے نا اب ہوا ہے فوق ہے یہاں تھا اب یہاں تک پہنچی ہے اب جب اس طرح ہونے لگے اس پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے برف دالنی ہے اور چاکلیٹ سیرپ اگر آپ دالنا چاہے میں نے نہیں دالا اور جس میں نے ملک آٹ کیا اور یہ بہت ہی زبردست اور سردیوں میں تو اتنی گرمیوں میں سوری اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی دن کے ٹائم میں سے کبھی کبھی پی لیتی ہوں کبرا کی طبیل چل رہی ہے خراب تین چار دن سے تو میں کافی ٹائم سے ویٹ کر رہی تھی کہ ٹھیک ہو جا ٹھیک ہو جا میڈیکیشن کر رہی تھی گھر پہ ہی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ملک بہت زیادہ طبیل خراب نہیں تھی کبھی کبھی اچانک تیز فیور ہو رہا تھا اور تھوڑی کف ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ نہیں اب اتنے دن فیور رہنا ٹھیک نہیں ہے تین چار دن ہو گئے تو اب میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس اور ابھی تاہر آفس میں ہی تھے تو میں بچوں کو لے کر ٹیکسی میں جا رہی ہوں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ فیول پرائسز ہائی کونی کے وجہ سے فیرز انکریز ہو رہے ہیں ٹیکسی کے لیکن الحمدللہ اجمان کا بھی نہیں ہوا لیکن سنا شارجہ اور دبائی سائیٹ جو ہے نا وہ انکریز ہو گیا ہے ٹیکسی فیرز برا کا سٹل اس ٹائم تھوڑا فیور ہے تو بس میں ویٹ کر رہی ہوں کہ ہم رو جل سے جل جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہیں ویسے تو مجھے بوس پرابی بھی یہ وائرل ہی لگ رہا ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا گلہ خراب ہے جس کی وجہ سے اس کو بابا فیور آ رہا ہے آن این آف نا تو بس اب ہم پہنچے نا ہی ہم پہنچے نا ہی 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 گرینڈ مول ہم لوگ پہنچ چکے اور یہیں پہ ہے کلینک پرائم میڈیکل کلینک میں میں دکھاتی ہوں بچوں کو کبرا محمد عیسدہ اب بھی کوئی بھی ایسیو ہوتا ہے تو ہم لوگ یہیں پہ آتے ہیں ڈاکٹر گیتی کا بیڈیٹرک ہوتی ہیں یہاں پہ بہت اچھی بہت سویٹ اور بہت اچھے سے ہینڈل کرتی ہیں بچوں کو تو بس میں نے پہلے سے اپوائنمنٹ لے لی تھی تھوڑا سا لیٹ ہوگو یہ اپنے ٹائم سے لیکن کوئی باتی ہے آپ وہاں پہ جب تھوڑا سا ویٹ کرو تو آپ کی باری آ جاتی ہے تو بس چلتی ہوں جلدی جلدی اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتی ہیں موسیقی ہاں جی تو سلپ بند والی ہے میں نے اب ہم لوگ ویٹنگ ڈیا میں بیٹھے میں ہیں انشاءاللہ جلد آ جائے گا لیکن اس سے پہلے جو ہے نا آئے گا گوبرا کا چیک اپ ہوگا پہلے کی ویٹ اور ہائٹ اور اس کا ٹیمپریچر ہر چیز وہ لوگ چیک کریں گے اور اس کے بات پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس ہماری ٹرن آئے گی اب سکتے ہیں اس کا ٹیمپری چیز موزید ٹیمپری چیز 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 چکا ہلا دیڈا ابھی مندے سے جو ہے اس کو اور اور فیور ہو رہا ہے پہلے اس نے کھ بھینے صرف کی ہی نے جسا ہے کہ دن میں دیکھو کبھی کبھی کرتی تھی لیکن بہت عجیب سی سامتی ہے دن سے میں نوزی صاف نہیں کر رہی ہی ڈاکٹر کو میں نے ڈیٹیلز بتا دی ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ مجھے وائرل لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا پھر بھی میں ایک ڈیٹیل چیک اپ کر لیتی ہوں کبرا کا تو بہت آرام سے بہت پیار سے جو ہے اس کو ٹیکل کر کے کرتی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہنڈی سوشل ہے اور کسی کو بھی ہاتھی لگانے دیتی کہ میں نے اس جنب کیا کریں کار چیدی گئی کار چیدی ڈی تھنی پیٹی اے پیٹی پاک ہے کہ میں نے چکر اپنی پولیش کوکتو کار چیدی چیدی پیٹیچ پیٹی پیٹی ممال تیدی پیٹی محمد کیپ کوئیڈن ست بیا جیسے کھو پوٹی دی ہائی فائی چیک اپ ہو گیا ہے کبرا کا اور ساتھ میں ڈاکٹر نے میڈیسنز دی ہیں یہ میں دے دوں گی جلزہ کے فارمیسی میں جب تک وہ لوگ میڈیسن اس کی پروپیر کریں گے ساتھ ہی اس کا ایک بلڈ ٹیست پہ لکھا ہے ڈاکٹر نے جسٹ کیشویل کے کافی ٹائم ہو گیا اس کا ایک بلڈ ٹیست نہیں ہوا یہاں پہ کافی پروٹیکالز ہوتی ہیں آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بس وہ ایسی ہی میڈیسن نہیں دے دیتے ہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اسی یہ کہ بچے کی اندر انٹرنل بھی پتا چل جاتا ہے کہ بھئی ایج بی وغیرہ سب کچھ نارمل ہے کیا ہے تو یہاں پہ کبرا تھوڑی گھبرائی ہوئی لیکن الحمدللہ وہ بالکل بھی نہیں روئی انجیکشن کے ٹائم اور مجھے بھی کافی حیران ہوئی اس بار کی ساتھی ڈاکٹر نے اس کو نیبولائز کروانے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ آئیں ہیں تو نیبولائز بھی کروانے ہیں اس کو تو یہ ہے کہ جل سے جل جو ہے نا اس کی جو ہے کا فوٹھی کو جائے گی اور یہاں ہم لوگ پیٹھے میں آرام سو محمد کو اتنی زیادہ شرارتیں سوجیوی تھی وہ تو پتہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کہاں پگنک پوائنٹ پر آ رہا ہوں کبھی یہاں کودھ رہا ہے کبھی وہاں کودھ رہا ہے اور مجھے خوصہ بھی آ رہا تھا لیکن ہمیں کبرا پر میرا زیادہ دھیان تھا اس وقت اور آہستہ آہستہ کبرا کو جو ہے وہ نیبولائز کرتے ہو جو ہے اس کو نین دارنے شروع ہو گئے وہ بیچاری بیٹھے بیٹھے کبھی ایدھر گر رہی ہے کبھی ایدھر گر رہی ہے اور ہمیں رحم بھی آ رہا تھا لیکن بہت زیادہ نین میں ہو گئی تھی کبرا اب میں فارمسی سائیڈ آ گئی ہوں یہ کلینک کے ساتھی ہے اور یہاں پہ میں نے پرسکرپشن آلیڈی جمع کرائی ہوئی تھی تو میرا بیگ ریڈی ہوگا بس میں نے یہاں سے میڈیسن پک کرنی ہے کبرا اڑ گئی تھوڑا سو گئی تھی لیکن اب اڑ گئی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے جب بیمار پڑتے ہیں تو ہم سب بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کا موڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے زیادہ سی خانسی ہو جائے یا نزلہ ہو جائے تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر کوئی جو بہت زیادہ ڈسٹرپ فیل کر رہا ہوتا ہے اب بچے تو کھلنا شروع ہو گئے یہ جو نا مال بھی ہے اوپر سنیوا بناوا ہے اور اس سے اوپر سارے اپارٹمنٹس ہیں تو جیسی یہاں آتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ یہ جو نا ہم لوگوں نے جھولا جھولا ہے تو میں نے کہا چلو اچھا ہے کبرا کا بھی موٹ تھوڑا اچھا ہو جائے گا کلینک سے گھر آکے ہم لوگ جو نا کھا پی کے سو گئے تھے میں بلکل بھی ولاغنگ دی کر سکی کیونکہ کبرا کا بہت زیادہ موٹ خراب تھا وہ بیچاری بار بار سو بھی جاری تھی تو بس میری جو ہے نا سارا فوکس کبرا کی سائٹ تھا اور میڈیکیشن وغیرہ لے لیتی ہے کبھی کبھر اگر کوئی کڑوی دوا ہویا کچھ سراؤ تو پھر وہ بھی بیچاری پی لیتی ہے لیکن یہ کے ساتھ میں پھر پانی رکھنا پڑتا ہے آج کا سارا دن تو کبرا کے ساتھ انھی چیزوں میں نکل گیا ولاغ بس ایسی نارمل سا بنا ہے آج بس آپ لوگ سب ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا بکرائید بھی ہے کل تو آپ سب کو ایڈوانس میں بکرائید مبارک اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بولی گا اللہ حافظ